تو سب بھی کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہے تو اسے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میری ویور سے ہلو دوستو اسلام علیکم آداب تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک آپ سب کو سہتیاب اور خوشہ رکھیں تو دوستو آج کا ویلاغ جو ہے میں صبح کے ساڑھے نو بجے شروع کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک پورڈ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج میرے اس ویلاغ میں جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ویلاغ میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے تاکہ آپ کی جو ہے ویورز ہمیں بھی دیکھیں اور آپ کی جو ہے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو پتہ نہیں آج یہ بھی کیا کہنے والے ہیں آپ کو یہ ان سے ہی جانیں گے ہم تو چلی آج کا ویلاغ ہم شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہیں یہ چھوٹے بچے آسیا مہناز توسیف توسیف تو ادھر ہے یہ ہے توسیف اور توسیف بھی کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہے توسیف بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے ویورز سے اسے زیادہ زیادہ سپورٹ کیجئے اور زیادہ زیادہ لائک کجئے اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کی شکریہ تو دوستو توسیف نے تو اپنا جو ہے وہ آپ کو بتائی دیا کہ کیا کرنا اس ویلاغ کو تو یہ دیکھئے یہ بچے سب جو ہے اپنی یہاں کے رہنے والے ہیں یہ ان کے گھر ہیں یہاں پہ سامنے اور یہ ہے ہمارے سرپینچنکل کا گھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی لوکیشن ہے تو یہ تو بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ کبھی جو ہے انہوں نے ایسا دیکھا ہی نہیں ہے تو کیا بات کریں گے یہ بھی تو دوستو یہ ہے سامنے اکھروٹی پہ جو ہے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں جنگلی کبوتر یہ بھی اپنے ہی ہیں یہ میں نے ایک لائے تھا اور ایک نے اپنے ساتھ دوسرا ساتھی کہیں سے ڈھونڈ کے لائے پھر اور یہ تقریباً دو تین سو بن چکے ہیں آج اور ابھی یہاں پہ تھوڑی ہی ہے اکھروٹی کے اوپر کوئی اپنے ہی ہیں اور اگر آپ کو بھی کسی کو چاہیے تو میرے پاس آ سکتا ہے لینے کے لئے تو یہاں پہ سامنے نیچے جو ہے میرے گھوڑے باندے ہوئے ہیں وہ یہ ہے میرا گھوڑا اس کا نام ہے راجو اور اس کو میں کبھی کبھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ٹور پہ لے جاتا ہوں اور سامنے کھچر ہے یہ کبھی سامان لانے کیلئے کام آتا ہے مارکٹ سے کیونکہ مارکٹ یہاں سے بہت دور ہے نیچے اور یہاں پہ ہے گھاس جو ہم برسات کے ٹائم میں کاٹھتے ہیں اور برپ باری میں آگے اپنے مالویشن کو کھلاتے ہیں تو دیکھ سکتے آپ یہ ہے اپنا ہی گاؤں اپنا گاؤں کچھ اسٹیکے کا ہے تو دوستو مجھے اچانک سے جو ہے وہ چکی پہ چانا پڑا کیونکہ گھر میں آٹا ختم ہو چکا ہے اور گھر والوں کا آرڈر ہو گیا کہ چکی پہ جاؤ آٹا لے کے آؤ تو میں نے کیا کھچر کو تیار اس کے اوپر پلانہ ڈال دیا کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آٹا نہیں لاسکتا چکی بہت دور ہے تو ابھی میں نے اس کو تیار کیا تو میں اس کا نام بتانا بھول گیا تھا آپ کو اس کا نام ہے ہرنا اور بیگ یہ ہے بیگرونڈ میں راجو راجو پہ تو میں کھالی جو ہے وہ رائیڈنگ کرتا ہوں کبھی کبھی اور لے سکتے ہیں پیچھے لیلا بھی ہم نے رکھا ہے تو یہ سب ہم نے شونک سے رکھیں لیلا اور راجو کو میں نے شونک سے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھئے اب یہ پیچھے جو ہے بیک گروڈ میں اپنا گھر ہے تو ملتے آگے ہم تو دوستو ہم چکی کی طرف جو ہے وہ چل پڑے ہیں اور یہ دیکھئے ہرنا جو ہے وہ بلکل کم رفتار سے چل رہا ہے کیونکہ اس کا مان نہیں کرتا ہے جانے کا سوچتے ہیں آج گھر میں ہی بیٹھ کے رہوں لیکن اس کو کیا پتا کہ مالی کے ساتھ گھداری کرنا کیا ہوتا ہے ہمیں تو گھر میں راشن قتم ہو گیا ہے تو ہم گھر سے تھوڑا دور آ چکے ہیں یہ سامنے ہمارا جو ہے گھو ہے پار چھوٹا سا اور راستہ آپ کو دیکھی رہا ہوگا سامنے تو ایسے کر کے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور یہ یہاں پہ گھر ہے تو دیکھئے آپ دوستو وہ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو دوستو میں پہنچ گیا کچھ اس طرح کی لوکیشن پہ یہاں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ پرائیوٹ سکول ہے یہاں پہ یہ والا پرائیوٹ سکول ہے اور میں اس طرح کی لوکیشن پہ پہنچ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایسا ایسا کچھ سین ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 اور چکی پہ پہنچنے میں مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا تو ابھی میں کچھ اس طرح کی لوکیشن پہ اپنے ولاگ کو ختم کر رہا ہوں تو جس لوکیشن پہ میں کھڑا ہوں اور میرے بیک گرونڈ میں جو آپ کو یہ گھر دکھ رہے ہیں یہ ہڑ بگا میں ہے اور یہ ہے ہرنا تو ولاگ کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ میرے ولاگ کو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو شیئر ضرور کریں اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک سبسکرائب ضرور کریں تینکیو سو مچ بائی اللہ حافظ